مردہ مجھے بتاؤ گے آپ جوہی سنگھ جی آپ کو میری آواز مل لیے ہاں جی مل لیے مل لیے حلال بھائی آپ کو مل لیے مریا اپنی اواز لکھنا ہوں سünم ڈاکٹر حلال احمد پروکتہ کانگریس شکریہ شکریہ جوہی سنگھ جی بھی آگئی مل لیے آپ کو ملی ہے بھائی جی جی مل رہی ہے حلال بھائی مل رہی ہے جی میں آگئی ہوں میری شکریہ میڈم شکریہ بہت بہت ہاں میں راکیش ہوں دتا جی اس کو ایک بار بول دو پر جو بھی ہے اس کو یہ بولو کہ جو بھی نام چاروں ہیں ان کو لائیو میں لگا دے سا کلاس دینے آیا ہے کلاس دینے آیا ہے ایسا ہے بولنے کے پیشے مجھے بولنے کے پیشے مجھے بولنے کے پیشے گیسٹ کے پوری لیسٹ آپ نے مجھے بتائی گیسٹ کے پیشے موسیقی 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 رہوں گی یعنی کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ویروت دیکھتا رہے گا اور اتر پدیش کی رازدھانی لکھنو میں اس طریقے کا پدرشن کیا سنکیت دے رہا ہے کولکتا سے چل کر کے وایا لکھنو اور آگے اب کیا ہوگا یہ ہاں پر سمجھیں گے ہم اور اس کے راجنیتک معینے کیا ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے ڈاکٹر حلال احمد کہوں گے اس کے پروقتہ ہمارے ساتھ چرچہ میں چڑھے گئے ہیں امید پوری بی جے پی کے نیتا ہے جوہی سنگھ سماجوادی پارٹی کی پروقتہ ہے راکیش سی پی آئی کے نیتا ہے اور تمام پہلوں کو وستار سے ہمیں سنجھائیں گے رتن ملی لاز جو کی ورش پترکار ہیں سب سے پہلے جوہی سنگھ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آخر یہ کس طریقے کا ایجنڈا آپ کی پارٹی کا راہ کی ترلمول کانگریس پردرشن کرتی ہے اور آپ کی پارٹی کے جھنڈے وہاں پر ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کے کارکرتہ وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کا کوئی بڑا نیتا اس پردرشن میں دکھائی نہیں دیتا پردرشن تیرمول کانگریس کا تھا کل مامتہ بینے جی یہاں آئی تھی مانی مکہ منتری سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے سماجوادی پارٹی کو جو کی ہم آلریڈی نوٹ بندی کے خلاف ہیں ایک نیمنتر دیا اور ہمارے پارٹی کے نیتا وہاں موجود تھے کچھ کارکرتہ موجود تھے پردرشن ان کا تھا اور نوٹ بندی کے خلاف تو سماجوادی پارٹی شروع سے ہے چاہے وہ سنسد میں اپنا پکش رکھ رہی ہے چاہے کوئی اگر نیتا آ رہا ہے تو اس کا سپورٹ کر رہی ہے یوجنا گلت ہے اس کا کریانون بھی گلت ہے یہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں اور جنتا پریشان ہے تو جنتا کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس میں کسی کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں کسی کو اس میں گریز نہیں ہونا چاہیے کل کانگریس نے بھی جناک روش دیوس کیا تھا آپ چاہتے تو ان کے ساتھ مل کر بھی پدرشن کر سکتے تھے آپ نے ان کے ساتھ مل کر پدرشن کیوں نہیں کیا اب یہ تو ہلال بھائی بتائیں گے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ بولایا ہو لیکن سنسد میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سنسد میں ہمارے راشتری ادھیکش بھی اپنی بات مجبوطی سے کہہ رہے تھے وہی بات کہہ رہے تھے جو کانگریس کہہ رہی ہے راج سبہ میں بھی ہم نے وہی بات کی تو کل آپ کا پردرشن تھا کروش دیوے صاحب نے منایا اس میں سماجوادی پارٹی پارٹی سپیٹ کرے نہ کرے اس کا کوئی ارث نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ نوٹ بندی کے ہم کھلاف ہیں اس پورے مدے میں ہم آپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور سنسد میں لگاتار یہی بات بول رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ پترنمول کانگریس جو ہے کولکتا سے لے کر کے اور یہاں پر لکھنو میں آکے پدرشن کرتی ہے آپ کا سیوگ وہاں پر اسے ملتا ہے تو آنے والے وقت میں اگر چناوی سیوگ کی باتیں بھی ہوتی ہیں تب بھی آپ ہاتھ ملانے کے لئے تیار رہیں گے انوپرم جی مانی مکہ منتری یہ بات already کہہ چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ پارٹیوں سے بات کرتے رہیں گے کوئی بھی پارٹی ہو گٹھ بندن ہوتا ہے کہ نہیں کوئی چناوی سمجھوتا ہے کہ نہیں یہ پریشتی تھی وقت تب نیسائیڈ کیا جائے گا ممتہ بینجی جی ویس بنگول کی چیف منسٹر نے اتر پردیش آئی اور انہوں نے ملائن سیم کی عادت تو کہتے ہیں گٹھ بندن ہوگا ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں اس کو کرنا ہے ایسے میں گٹھ بندن کی بات ہی کہاں سے آتی ہے گٹھ بندن ہوگا کی نہیں کس پارٹی سے ہوگا کی نہیں وہ پریشتیتی بدلتی رہتی ہے سمجھ کے انوصہ راشری ادھیکش بھی نیڑنے لیں گے اور مکھی منتری بھی نیڑنے لیں گے آج کی ستی میں نہ کوئی پارٹی ہم سے گٹھ بندن کر رہی ہے نہ ہم نے کسی سے گٹھ بندن کیا ہے باتچیت اور میل ملاقات کا سلسلہ تو سبھی پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے بھاجپا بھی اپنا دل کے ساتھ سرکار چلا رہی ہے تو کوئی اس میں وشیش بات نہیں ہے نوٹ بندی کے مسئلے پر اگر آپ اگر آپ نوٹ بندی کے خلاف ہیں تو آپ کی پارٹی کیوں ایک بڑا پدرشن نہیں کرتی ہے نوٹ بندی ایک یوجنہ ہے جس کے خلاف سماجوادی پارٹی کھڑی ہے صحیح فورم پہ اپنی آواز اٹھا رہی ہے جنتہ کی سمجھیاں کو زمین پر سمجھ رہی ہیں وہاں پر جا کے آپ کے پارٹی کے کارکرتا جھنڈے لہر آ رہے ہیں اور آپ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ کی پارٹیز پر ورود درج کر سکتی ہے تمام زلوں میں پدرشن کر سکتی ہے تمام طرح کی چیزیں اپنے دوارہ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں صرف مکہ منتری کے وقت تبوے کے بعد اگر ورود ہوتا تو دیکھتا نظر آتا لیکن لکھنوں میں ترنمول کے پدرشن کو سمرتھن دے کر کے اور وہاں پر جا کر کے کیا سندیش دینے کی کوشش ہے یہ کوئی سندیش دینے کی کوشش نہیں کر رہی ہے نوٹ بندی کے ہم خلاف ہیں ہماری سرکار ہیں ہم سارے جلوے جلادیکاریوں کو نردیش دیے جا چکے ہیں کہ جہاں پر نوٹ نہیں پہنچ رہے بہت کم ماترہ میں پہنچ رہے ہیں گاؤ میں تو پہنچ بھی نہیں رہے ہیں ہم سہولیت اپنی ان کو اپلبد کر آ رہے ہیں مکہ منتری جو ہیں کچھ ایٹی ایم وینس بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار ہم سمپرک میں ہیں کیندر سرکار سے جسے جنتہ کی سمسیاں دور کر سکے ایک اور ڈسکشن چل رہا ہے کہ کس طرح ہم بیج اپلبد کرا سکے کسانوں کو چاہے وہ کریڈٹ پہ کیونکہ کیندر سرکار اور ریزارب بینک تو بالکل کنفیوز ریزارب بینک آج کہہ رہی ہے کہ جتنے آپ بڑے نوٹ جمع پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا پھٹا دی گئی آپ کے اکاؤنٹ سے پھر کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپ بڑے نوٹ نئے نوٹ جمع کریں گے تو ریزارب بینک میں آپ سے جارنا چاہوں گا آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ممتہ بنرجی پشم منگال کی مکہ منتری ہیں وہاں چاہیں تو ویروت کریں چاہے دیش کے کسی بھی کونے میں ویروت کریں اس پر سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ممتہ بنرجی لکھنو میں آ کر کے پدرشن کرتی ہیں سماجبادی پارٹی کے جھنڈے وہاں پر دکھائی دیتے ہیں آخر یہ چل کیا رہے نوٹ بندی کا ویروت کرنا ہے یا پھر کبھی کوئی کسی کے ساتھ ہے تو کبھی کوئی کسی کے ساتھ آپ کی پارٹی کا نظریہ کیا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کا اس پر نظریہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پرشان جنتہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار کی یہ جو نیتی ہے روزانہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے اس کا ہم ویروت کر رہے ہیں سرکار نے نوٹ بندی کا نیرنے لے لیا ہے ہزار اور پاس سو کے نوٹوں کو ویڈڑا کرنے کا پرانے نوٹوں کا نیرنے لے لیا ہے اس کی واپسی جو ہے وہ پرسوں تک لگتا تھا سمبھو نہیں ہے لیکن کل سے جب سے یہ ہوا ہے کہ ایک مرتب پھر سے موقع دیا جائے گا ایمنیسٹی کے انترگت کی لوگ جو ہے وہ پچاس پرسنٹ ٹیکس دے کر کے اور جتنا بھی انہوں نے بھرشٹا چار سے کمایا ہوا کالا دھانے یہاں پہ انڈالائنے بھرشٹا چار سے کمایا ہوا کالا دھان جو ہے اس کو آپ لے جا کے جمع کر دیں اور اس کا سروت بھی نہیں پوچھا جائے گا یعنی کی مافیا لوگوں نے ڈرگ مافیا نے ٹیروریسٹ نے جتنے بھی لوگوں نے پیسہ اس مادھیم سے کمایا ہے وہ جائے جا کر کے اس کو سفید کر لیں اور اس کو بارے میں کچھ ان سے پوچھتاش نہیں کی جائے گی یہ اپنے آپ دکھاتی ہے کہ سرکار جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے پیچھے جا رہی ہے جو اپنے آپ میں ایک بڑھ ہوتی چوکہ دینے والا قدم جو ہے وہ لیا گیا ہے جب ایک یوجنا سپتمبر میں ختم ہو گئی تھی اس کے بعد پھر آپ نے سب کو لائن میں لگا دیا تھا سب لوگ لائن میں لگ گئے تھے لوگ اپنا لوٹ جمع کر رہے تھے واپس لے رہے تھے تو ان کو سب کو آپ نے کہا یہ سب کالا دھن کے دھن رکھنے والے لوگ ہیں جو پرشان ہیں جو لائن میں لگے ہوئے آپ نے جتنا غریب ہے سب کو آپ نے کالا دھنواسی بنا دیا ان کو سب کو بھرشٹ بنا دیا اور بھرشٹ لوگوں کے لیے آپ نے بہت بڑی سی کھلکی کھول دی جس کے ذریعے سے سارے کے سارا بھرشٹ لوگ جو ہے وہ کالے دھن کے ساتھ تمام زلوں میں بھرود پدرشن ہوا کہیں پر آپ کے کارکرتا یہ آپس میں بھڑتے نظر ہوا ہے وہ بھی تصویریں دیکھی گئیں لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے تب کسی بھی دل نے آپ کو سگیوگ دینے کی آپ کو سمرتن دینے کی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی آج رنمول کانگریس نے لکھنوں میں پدرشن گیا تو سماجوادی پارٹی کے لوگ وہاں پر چلے گئے ایسا کیا لگ رہا ہے سب بکھرے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں نہیں انوپاں جی کوئی بکھراوانی نظر آ رہا ہے سب لوگوں کا اپنا اپنا ورود پدرشن کرنے کا الگ الگ ڈھنگ ہے الگ الگ طریقہ ہے مکہ مدہ اس وقت جتنا بھی وپکش ہے اس کا یہ ہے کہ جس طرح کا تغلقی فرمان نرین موڈی جی نے لیا ان کی سرکار نے لیا جس طرح سے غریبوں کو یہاں پہ بے بس کیا ان کو پرشان کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی کا پیسہ ضبط کا لیا آپ کہتے ہیں کہ جو پرانا پیسہ ہے اس کو نکالنے کے لیے تو آپ کے پاس عدھکار نہیں ہے لیکن اگر نیا پیسہ آپ جمع کرتے ہیں تو اس کو نکالنے کا آپ کو عدھکار دیا گیا ہے یہ آپ نے آپ میں دکھاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے کنفیوز ہو گئی ہے پوری طرح سے ان کے ہاتھ سے یہ یوجنا نکل گئی ہے انہوں نے قدم لے لیا یوجنا بد طریقے سے نہیں تھا ایک سر پھرا قدم لیا گیا تھا بھرشتہ چار اور کالے دھن کے نام کے پر دیش کی جنتہ دیکھ رہی کہ بھرشتہ چاریوں کے لیے آپ نے بہت بڑا دروازہ بہت بڑی کھلکی کھول دیئے اس کے اندر وہ سارے بھرشتہ چاری جنہوں نے کالا دھن کمایا ہے پچاس پرسنٹ دے کر کے وہ بلکل ساف سترے ہو جائیں گے اور غریب جنتہ جو ہے وہ پرشان ہوتی رہے گی اس کا پھل سرڑا ہے سلال بھائی ترمول کانگریس کی طرف سے کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی آقاس میں بات ہوئی تھی اس پدرشنٹ کے لے کر جو کیا جکنوں میں کیا گیا ہے ترمول کانگریس کا کیا کانگریس پارٹی بھی اس مرثن میں ساتھ آئے جس طریقے سے سپا ساتھ آئی تھی کیا اس کو لے کر کوئی بات کانگریس کے ساتھ بھی ہوئی تھی انوبام جی ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جتنے بھی وپکش ہے ان کا سب کا ادیش ایک ہے کارے کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے ہم سب لوگ جو ہیں ممتہ بینر جی کے اس بھاونہ کے ساتھ ہیں کہ جنتہ پرشان ہو رہی ہے جنتہ کی پرشانی جو ہے وہ سمات کی جائے جنتہ پرشانی کم کی جائے اس بھاونہ کے ساتھ سارا وپکش ایک ساتھ کھلا ہے وہاں پر پہنچنا نہ پہنچنا اتا مہتپور نہیں جتا مہتپور یہ ہے کہ سارا وپکش اس پرکار کا جو دیش کو لوٹنے کا کارے کیا جا رہا ہے جس طرح سے بھرشتہ چاریوں کو بینہ سروت بتائے ہوئے ان کا کالا دھن سفید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ اس سرکار کا ادیش یہ کیا ہے لگتار کی پچھنی سی بات کو پہر آپ کے پاس سمیت پوری بی جے پی کے نیتا ہے ہمارے ساتھ میں لگوں ہے امیت پوری میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کل جناہ کروش دمستہ کانگریس کا ترنمول کانگریس نے لکھناؤں میں پدرشن کیا بی جے پی کو نشانے پر لیا مودی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا آپ کی پارٹی کس نظرگیے سے دیکھ رہی ہے ترنمول کانگریس کا آپ کی لمبا سفر تیہ کر کے لکھناؤں آئی اور پدرشن کیا اس سفا کے جھنڈے بھی دکھے ہیں انپم جی دیکھئے بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن اس سمیں ہندوستان کی پولیٹکس میں آگئی ہے میں پولیٹکس شبد کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ سارا کھیل تو راجنیتک ہے پہلی بار ہندوستان کا بپکش اپنے بپکش میں خود کھڑا ہو رہا ہے کوئی بھارت بند کا مائی باپ نہیں ملا کال دی گئی ممتا جی کے ساتھ بیٹھ کر پھر لوگوں نے ویسے ہی جیسے راشت پتی کے چناؤں میں ممتا جی کو ڈچ کیا تھا پھر لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے جسے جن آکروش دیوست بتا رہے تھے وہ یو پی سی سی کے دفتر سے ہجار پانچ سو لوگ نکلتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو موڈی نے لائن میں کھڑا کر دیا اور وہ سب آکروشت ہیں تو وہ بھائی کانگریس کے جھنڈے کے ساتھ کل جن آکروش میں کیوں نہیں نکلے آپ ہندوستان کے کسی اگبار کسی چینل کو اٹھا لو ارے اس کو تو چھوڑ دیجئے ننگی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اگر مائیوپک بیو نہیں ہے ممتہ جی کے ساتھ سماجوادی پارٹی کا ایک تبکہ گیا کون گیا سماجوادی پارٹی میں ورٹیکل سپریٹ ہے اکھلیس جی کہتے ہیں بلیک منی سے انفلیشن کٹرول ہوتا اکنومی ٹھیک چلتی ہے ان کی لائن کو ٹو کرتے ہیں نرے شگر وال جو سماجوادی پارٹی کے راستی اماس جی ہوئے بھائی رام گوپال جی کرتے ہیں یا تین ایک ساتھ ہیں جو پارٹی کے سپریمیو ان کا ڈکٹیٹا ہے ممتہ بینر جی پری فوکس رکھئے میری بات کو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ممتہ بینر جی لکھنو آتی ہیں وہاں پر پدرشن کرتی ہیں آپ کی پارٹی کو گھیڑتی ہیں کیوں انہیں لکھنو آ کر کے اس طریقے سے پدرشن کرنا پڑا کیا وجہ مانتی ہے آپ کی پارٹی بلکل بلکل ماں مانٹی اور مانوس کے انعارے میں ہم منی اور جڑ گیا ہے اور انٹریسٹنگ کلابریشن یہ ہوا ہے کہ جندھن کے خاتوں میں سربادک پرجی بارا اگر مالدہ کے حوالہ ریکٹ اور شاردہ اور ناردہ کے کمبینیشن کے بعد کئی ہوا تو ویسٹ بنگل اور یوپی اس میں ٹاپ پہ ہیں تو یہ جو بلک مانی کے ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے والے دو اسٹیٹ تھے یہ ان دونوں کا ہاتھ ملنا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ڈیزائن ہے ایک اسٹیٹسٹکس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں ہو گیا ہے آج ہندوستان کی تین اسٹیٹوں کے نام ہے جس میں ویسٹ بنگل یوپی اور کرنا ٹکا ہے اور ٹاپ ٹو کے اندر ویسٹ بنگل اور یوپی ہے تو یہ وہ منی فلو ہے منی ٹریل ہے جو بلک مانی کو وائٹ کرنے کی کوشش ہے آپ اس کو ادر وائز نہ لیجی انپم جی شیپال جی نے جس کو پردیش مہا سچیف سے نکالا ارون سنگھ گوپ وہ منچ پہ تھے اطول پردان جس کا ٹکٹ کٹا وہ اطول پردان تھے سماجبادی پارٹی کا ہر وہ لیتا جو شیپال کے خلاف تھا وہ آج منچ کے اوپر میں آتا ہوں امید جی آپ مدے پہ رہیں روئی سنگھ جی میں آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا ابھی اس کی سچائیوں میں جانا ہوگا دوسرا ماسو چیو سی پی آئی کی نیتا راکے جی کے پاس میں جانا چاہوں گا انتر ایکشن لینا چاہوں گا امید جی رکھئے راکے جی کا رییکشن لیتا ہوں آؤں گا میں آپ کے پاس رکھئے راکے جی سی پی آئی کس میں ذریعے سے دیکھتی ہے وامدل کس طریقے سے اس پورے پدرشن کو دیکھتے ہیں جو کی آج اتر پدیش کی رازدانی لکھنو میں ہوا ممتہ بنر جی نے ایک لمبا سفر تے کر کے کولکتہ میں نہیں کیا دلی میں نہیں کیا آ کر کے لکھنو میں پدرشن کیا سماجبادی پارٹی ان کے پدرشن میں ساتھ کھڑی دکھائی دی کیا لگتا ہے کیوں پشیب منگال سے باہر نکل کر کے اس طریقے کا پدرشن کیا گیا کیا میسیز دینے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ لکھنو میں انہوں نے پدرشن کیا یا پورے دیش میں کل سید وہ پٹنا بھی جا رہی ہے یہ ان کی کوئی بھی رڑ نیتی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت یہ جو فیصلہ نوٹ وندی کا ہے وہ جنگل میں آگ لگانے کی طرح ہے تو شیر بکری اور سارے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جنگل میں آگ لگا دی گئی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے ارثشاستری اور ہندوستان کا جو سب سے بڑا ارثشاستری جو نوبل پرائز بینر ہے امرت سین اس سے لے کر کے کسی بھی ارثشاستری نے اس نوٹ وندی کی ایک پرسنٹ بھی وقالت نہیں کی ہے اور یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ابھی بھاجپا کے پروکتہ بتا رہے تھے کہ جندھن کی یوجنا میں کالے دھن کا پریورتن کا کام ویس بنگال میں اور اتر پردیش میں ہوا جی اب مزے کی بات یہ ہے کہ کل سے اگر ایک جنوری کو یہ سارا نوٹ جو کسی کے گھر میں ہوتا وہ ردی کا ٹکڑا ہو جاتا لیکن آپ خود لیگلائز کر رہے ہیں کہ ایک جنوری کے بعد اس کو کالے دھن کو ہم پریورتت کر دیں گے تو آپ کیا کس مو سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ویس بنگال میں جندھن میں اور یہاں دوسری جگہ پہ جمع کیا گیا یہ آپ تو خود لیگلائز اس کو کر رہے ہیں جس کو آٹھ نومبر کی رات کو پردان منطری دیش کا کہتا ہے کہ یہ اب لیگل ٹینڈر نہیں ہے اس کو آپ لیگل ٹینڈر بنا رہے ہیں تو اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں اگر اس پر چرچہ ہو تو اس پر چرچہ کی جا سکتی ہے کہ وہ پچاس دن مانگتے ہیں یہ پورے اس کو معلوم ہے میں چھتی سال بینکنگ انڈسٹری میں رہا ہوں اور بینک کے نس نس سے واقف ہوں اور ان لوگوں کو شاید یہ پتا بھی نہیں ہے کہ بینکوں کے اندر کتنی شاکھا ہیں گرامیل چھتروں میں ہیں اور کتنی شہر کی اس میں ہیں اور کتنے نوٹ یہ چھاپ سکتے ہیں یہ بھاجپا کے کوئی بھی یہ بتائیں کہ کتنا مہینے میں نوٹ چھاپ سکتے ہیں بتا دیں ہم کو اور کتنا نوٹ چھپتا ہے اور کتنا نوٹ ہے پوری کرنسی میں تیس عرب میں جو نوٹ ہے وہ اٹھارا عرب نوٹ چھپنے ہیں اور کتنے مہینے لگیں گے دو عرب نوٹ پرتی ماں چھپ سکتے ہیں نو مہینے لگیں گے پورے نوٹ کی بیوستہ کو پورا کرنے میں اور وہ کہتے ہیں پچاس دن میں اس کو پورا کر دیں گے کونسی ترکیب سے آپ کر دیں گے چلیے سمال آپ نے اٹھایا ہے زیادہ طور پر پی جے پی کی نیتی اس پرچواب بھی دیں گے کیا سوچتے ہیں آپ آخر ممتہ بنرجی کے من میں اس وقت کیا چل رہا ہے کیوں ان کو اترپدیش آنا پڑا لکھنوں میں آ کر کے بدرشن کرنا پڑا اور جس طریقے سے سماجبادی پارٹی کے ساتھ نزدیکیاں کچھ بڑی ہیں کچھ بڑی ہیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان نزدیکیوں کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے دوہزار چودہ کے لوگ سبہ الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بہت بڑی مجھاورٹی ملی ہے اس کے بعد سے راشتری اس طرح پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرمکھ وپکشی دل ہونے کا جو ستھان تھا وہ تھوڑا سا کھالی ہوا ہے کیونکہ اس سمیں لوگ سبہ میں کوئی وپکشی دل کے طور پہ کوئی دیکھ اگنائز دل بھی نہیں ہے تو وہ اس پیس جو کھالی ہوئی ہے اس پہ وہی دل یا وہی وپکشی نیتہ آ سکتا ہے جو یہ کہہ سکے اور یہ شو کر سکے کہ وہ پردان منتری نیرین موڈی کو ڈیریکٹلی چیلنج کرنے کیا مادہ رکھتا ہے اس کیپیسٹی میں آنے کے لیے بینا نام لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر پارٹی کے جو پرمکھ نیتہ ہیں وہ اس اس تھان پہ پہنچنا چاہیں گے چاہے وہ بہجن سماج پارٹی ہو چاہے وہ سماج آدی پارٹی ہو چاہے وہ کانگریس ہو سب کے دلوں کے جو پرمکھ ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ ایسا دکھیں کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ نیرین موڈی کو چیلنج کر سکتے ہیں آج ممتہ بینر جی جو لکنوں آئی ہیں اس کے پیچھے دو ترک مجھے دکھتے ہیں پہلا تو یہ کہ لوگ سبھا میں ان کے پار سانسدوں کی بڑی سنکھیا ہے اور اپنے پردیش میں وہ کافی مضبوط ہیں بنگال میں جو ان کی مضبوطی ہے وہ ہر چناؤ اور اپ چناؤ میں اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کے ناتے ایک ایسی بھاونہ ضرور آ گئی ہوگی کہ اب ان کو اپنی راجنیتی اپنے پردیش کے باہر لے جانی چاہیے اور اس کے لیے اتر پردیش ہو کے جو راستہ ان کو دیکھ رہا ہے میرے خیال سے اس وجہ سے انہوں نے لکنو آکے اپنا پہلا بڑا پردیشن کرنے کی سوچی جہاں انہیں سماجادی پارٹی کا ساتھ مل جانے سے ان کی مضبوطی کا احساس اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک اور پرموکھ پیپکشی دل کا بھی ساتھ ملا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی راشتری اس طر پہ نیریند موڈی کو چیلنج کرنے والی جو پوزیشن ہے اس جگہ پہ ابھی بھی کوئی ایک ویکتی نہیں دکھ رہا ہے مائیواتی جی بھی بہت کوشش کر چکی ہیں انہیں پارٹیوں کے جو پرموکھ نیتا ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ممتہ بینر جی شاید اس ریس میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنا چاہتی ہیں کہ اگر ان کوئی بھی وپکش کا نیتا موڈی کو چیلنج کر سکتا ہے تو وہ ہیں کیونکہ آج اور اس کے پہلے بھی انہوں نے نوٹ بندی کے معاملے پہ یہی کہا ہے کہ نوٹ بندی کا فیصلہ واپس ہو وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ نوٹ بندی کا فیصلہ واپس ہو اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ موڈی کو اکھار نہیں پھیکتی جب تک وہ موڈی کو ہٹا نہیں لی تھی تب تک وہ چینس نہیں بیٹھیں گی اور تمام طرح کے اور چیلنج جو انہوں نے کی ہے ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے بریک کے بعد بھی ہم اسی مدنے پر چرچہ کریں گے اور بحث کو اس اور لے جائیں گے کہ کیا اب آنے والے وقت میں ممتہ ورسز موڈی کی فائٹ دیکھنے کو ملے گی جس طرح سے ممتہ آکروش میں ہیں جس طرح سے دہاڑ رہی ہیں جس طرح سے ہنکار ہے ان کی ایسے میں کیا بی جے پی پر اس کا دباؤ پڑے گا کہ آنے والے وقت میں اترپدیش کے شناووں میں بھی اس کا بی جے پی کو نقصان جھیلنیاں پڑ سکتا ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے ایک بریک لے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد جلدہ حاضر ہوتے ہیں تو لگاتار ہم مدے پر چرچہ کر رہے ہیں اور مدہ یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کے من میں کیا چل رہا ہے لکھنوں میں ایک پردرشن کر کے ممتہ بینر جی نے سنکیت دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پشم منگال سے باہر نکال کر کے ایک نیشنل لیڈر کے طور پر پریزنٹ کر رہی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے ابھی وہ موڈی پر حملے کر رہی ہیں جس طریقے سے انکار بھر رہی ہیں ایسے میں ایک چہرے کے طور پر ایک راستریہ چہرے کے طور پر ممتہ بینر جی اپنی پہچان بنا سکیں جیسا کہ ہمارے پینلسٹ بھی اس پر چرچہ کر رہی تھا انہوں نے بھی یہ بات کہی اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ ممتہ بینر جی کے من میں آخر چل گا رہا ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے خاص میں ہمانڈ روڑے گئے ہیں ڈاکٹر حلال احمد کانگریس کے پروکتہ ہیں ان کے پاس میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر حلال احمد کیا لگتا ہے آپ کو کیا ایسی سٹیٹیجی ایسی رنڈ نیتی ممتہ بینر جی کی ہو سکتی ہے جس کی چرچہ رتن ملی لال ابھی کچھ دیر پہلے کر رہے تھے دیکھیں رتن بھائی جو ہے بہت ہی سینئر جنرلسٹ ہے اور بہت لمبے عرصے سے یہ پرلٹیکل انیلسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنی سوچ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ممتہ بینر جی جو ہے وہ اس راستے پہ سوچے ہوں یہ پرلٹیکس ہے اور اس کے اندرہ ہر ایک کو اپنا قد بڑھانے کا پوری دعا سے حق بھی ہے اور ہر کوئی کوشش بھی کرتا ہے پرلٹیکس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت کانچی ہوتے ہیں ممتہ جی بھی کوشش کر رہی ہیں نتش جی بھی کوشش کر رہے ہیں ملائم سنگھ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں لالو یادف جی بھی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ پروچسان ملتا ہے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی پردھان منطری کے پت کے پراسیل ہو جائیں دوسری بات اس کے اندرہ جو مہتپون ہے وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو مکھے مددہ ہے وہ سیدھا سا یہ ہے کہ جس طرح سے نرید مودی جی کی سرکار نے نوٹ بندی کی ہے اور اس کے اوپر لگاتار یو ٹرن لیتے چلے جا رہے ہیں لگاتار جو ان کا پہلا بھاشر تھا اگر آپ کو یاد ہو اس کے اندرہ انہوں نے بہت صاف صاف کہا تھا کہ آج سے یہ لیگل ٹینڈر نہیں رہ گیا اگر وہ لیگل ٹینڈر نہیں رہ گیا ہے میں ایک بات پہ آپ کی فوکس کرنا چاہوں گا یہاں سوال دو ترپہ ہے جنتہ کیونکہ دیکھ رہ گیا اور جنتہ بھی چاہتی ہے اس سوال کو ہم کھڑا کریں کیا صرف پولٹیکل مائلیج دینے کے لیے اپنی قد کو بڑھانے کے لیے 2019 کو دھیان میں رکھ کر ممتاب انرجی اس طریقے سے فوکس کر رہی ہیں اس طریقے سے ویروت کر رہی ہیں یا پھر واقعی میں انہیں جنتہ کے درد کو بیان کرنا ہے جنتہ کے درد کو سمجھنا ہے اور اگر کرنا ہے تو آپ کو بھی ساتھ کیونکہ لیتے ہیں نہیں دیکھیں نوپم جی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جہاں تک کہ ساتھ کا سوال اٹھتا ہے تو کانگریس کے ساتھ کانگریس نے یہ مدہ اٹھایا تھا لوگ سباب پہلے دن سے کانگریس نے اس کا مدہ کو لے کر کے اور پردھرمتری جی کو بلانے کی بات کہی تھی کانگریس لگاتار اس کے اندر جس پرکار سے اس فیصلے کا کریانویان ہو رہا ہے اس کا ویروت کرتی چلی آ رہی ہے اور اس کے اندر سارے ویپکشی دلوں کی منوبھاونہ جو ہے وہ ایک سی ہے تو ہم لوگ ساتھ تو سارے کے سارے ہیں اس ایک مدہ کو لے کر کے جہاں کہیں بھی اگر جنتہ کو نقصان پہنچانے کی بات ہوئی گی جہاں کہیں بھی دیش کا حد جو ہے وہ انوال ہوئے گا تو ظاہر سے بات ہے جو لوگ بھی جنتہ کے بیچ میں ہیں جو لوگ بھی جنتہ کا مدہ اٹھاتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہوں گے ہوں گے یہ اپنے آپ میں بہت ہی نیچرل الائنس ہے اس کو کہا جائے اس کو لے کر کے اگر کسی کی مہتفکانشاہ برتی ہے کوئی آگے نکلنا چاہتا ہے تو بے شک راجنیت میں ہیں اور کیوں نہیں ہر کوئی آدمی جو ہے وہ آگے نکلنا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے پورے راش کرنے تھا اگر ممتہ جی بھی مطلب آپ صاحب طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ممتہ بنانچی جو ہے مہتفکانشاہ کے لیے مہتفکانشاہ کو پوری کرنے کے لیے اتر پردیش آئی ہیں نہیں ہم نے یہ بالکل نہیں کہا ہم نے صرف یہ کہا کہ وہ اتر پردیش جو آئی ہیں اس کے پیچھے صرف وہ صرف ایک ہی کارن ہے کہ پورا کا پورا اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ویروت کر رہا ہے لیکن کہا تو یہ جاتا ہے جو آدمی جہاں طاقتور ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنی طاقت کو دکھاتا ہے فشم منگال میں طاقتور ہیں آ کے اتر پردیش میں طاقت دکھا رہی ہیں سماجوادی پارٹی ساتھ دے رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں الگی بات دیکھیں جہاں تکی طاقت کا سوال اٹھتا ہے تو بے شک اس کے لئے طاقت تو جنتہ کی ہی ہے اور جنتہ کی آواز اٹھائی جا رہی ہے جنتہ ہی ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے اب اس کے اندر اگر آج کی تاریخ میں جنتہ جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی روزی روٹی نہیں پا پا رہی ہے بانک سے پیسہ نہیں پا رہی ہے وہ بدحال حالت میں کھڑی ہوئی ہے تو یہاں کے پر یہ بتائیے اگر محمدہ بنردی کے پدرشن میں سماجوادی پارٹی کے جو کارکرتا پہنچے اگر وہ نہیں پہنچتے تو کیا بھیڑ رہتی تو کیا بھیڑ دکھتی آپ مانتے کی بھیڑ آئی آنوپام جی دیکھیں آنوپام جی دیکھیں یہاں کے پر بھیڑ جو ہے وہ مدہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے بھیڑ جو ہے وہ مدہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جستہ سے ریلی ہوتی ہے جستہ سے بڑھائی جاتی ہے تو ان کے لیے بھیڑ ایک بہت پون بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جو دیش کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ دیش کے دکھ درد کو ہم اٹھا رہے ہیں جتنے لوگ ہمیں ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری آواز اتنی زیادہ بلند ہو جاتی ہے سماجوادی پارٹی جس طریقے سے نوٹ بندی کے مسئلے پر مخر ہے ملائم سنگی عادب بھی رکھ چکے ہیں چیزوں کو اخلیش عادب بھی چیزوں کو رکھ چکے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر نوٹ بندی کے مسئلے پر جو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ ہے پارٹی اس پر قائم بھی ہے پھر پارٹی اپنے نظریے سے اس سب پورے مدے کو لے کر کے مکھر روپ نہیں دکھاتی ہے ترنمول کانگریس کے پردرشن میں جا کے شامل ہو جاتی ہے اور ترنمول کانگریس کا پردرشن ابھی آنے والے اور بھی راجیوں میں ہونے کی باتیں کہی جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا یہ مانا جائے کہ سماجوادی پارٹی ہر پردرشن میں ترنمول کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے جس میں سے ہارڈلی چار سو کروڑ جو ہے وہ کاؤنٹر فیڈ کرنسی میں ریزر بینک کے آکڑے ہیں تو اس میں سے کتنا جو ہے آلریڈی بینکس میں آگیا ہے آلریڈی ایٹی پسٹ دھن بینکس میں آگیا ہے جو پردھان منتری ہمارے سانسد بھی ایک ویکتی نے یہ نرنے لیا ہے انہوں نے کہا ہم نے کسی سے نہیں پوچھا ہمیں لگا صحیح ہے ہم نے یہ یوجنا لاغو کر دی دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ایٹی پائی فرسنٹ کیش اکانومی ہے وہ کیش انڈ سرکیولیشن تھا وہ بھی بینکوں میں آ رہا ہے اس سے ٹیرریسٹ کہاں ایفیکٹ ہو رہے ہیں آپ کو انک باہر سے لانی ہے آپ کو نوٹ کا پیپر باہر سے لانا ہے آپ پچاس دن جون بہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں میرا سیدھا سوال ہے اگر ترنمون نے پدرشن کیا آپ کی پارٹی وہاں پہنچی کارکرتہ وہاں پہنچے وہ بھی پدرشن میں شامل ہوئے کیا بی جے پی کو چھوڑ کر کے اور بھی دل اگر آنے والے دنوں میں لکھناؤں میں پدرشن کرتے ہیں یا ترنمون انے راجوں میں پدرشن کرتی ہے تو کیا سماجوادی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کس پرکار کا سوال ہے اگر ممتہ بینر جی وہاں ہوں گی یا کوئی بھی ویروت پردرشن کر رہی ہوگی اگر سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ وہاں جانا چاہیں گے تو جائیں گے ابھی بھاجپا کو لے لیجئے ایک ویقتی کے اگر اگر وپکش کھڑا ہے وہ ہر جگہ بولتے ہیں ماننی پردان منتری ہمارے بھی ہیں اور کہیں کوئی آکڑے نہیں دیتے ہیں کم سے کم ڈاکٹر مرموحان سنگھ کا بھاشر لوگ سبح میں آکڑوں کے سہت تھا مطلب آپ ہمارے پردان منتری بھی ہیں کوئی آکڑے نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کیش لیس لیس کیش آپ پندرہ لاکھ پہلے کہہ چکے ہیں ہمیں شاہ جی کہتے ہیں کہ ہر پندرہ دن پر ہم ایک یوجنا لاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وپکش ایک جھٹے اور وپکش ایک ساتھ ویروت پردرشن کر رہا ہے جس کا جو طریقہ ہے وہ فالو کر رہا ہے سنسنگ میں ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں مانی پردان منتری جی آ کر جواب دے وہ نہیں آنا چاہیں گے وہ نہیں آئیں گے راجنات سنگھ صاحب ہمارے گرہ منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں گے لیکن جب ان کو پتا ہی نہیں تو وہ جواب کیا دیں گے جب نرنے پردان منتری جی لیا ہے تو وپکش کو جواب ان کو دینا پڑے گا وپکش کو پوچھنے کا عدھکار ہے باقی ممتہ بینر جی کیا منشاہ ہے وہ کس لیے اتر پردیش آئیں کیوں اور پردیشوں میں جائیں گی کب جائیں گی یہ ان کا پروگرام ہے ان کی پارٹی ہے اس کو وہ فالو کریں گے لیکن سوال تو یہ بھی امرتا ہے نا کہ آپ کی پارٹی تو یہ بات کہتی ہے کہ ہم اتر پردیش میں بی جے پی کو ستہ میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں اور ایسے میں اگر ممتہ بینر جی بی جے پی کا ویروض کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پارٹی کے لیے فائدے کا سو دا ہے نا ہم اپنی پارٹی کے بہومت پر سرکار بنائیں گے ہم نے یہ کبھی نہیں کر بی جے پی کو نہ ہم اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور نہ ہم اتنے اہمکاری ہیں اور نہ ہم ہوا میں راجنیتی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پارٹی کو ٹارگیٹ کر لیں گے بی جے پی اپنی پریورتن یاترہ کر رہی ہے بی جے پی جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے بی جے پی مدوں پر بات نہیں کر رہی ہے بی جے پی تیس دسمبر تک اس کرائسیس کو ختم نہیں کر سکتی ہے اور بی جے پی جو جنتہ کو دکھاتی کہ وہ اس کے ساتھ پانچ لاکھ کا ایک ایپ پر پول لے کر تو یہ ان کی اپنی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے جنتہ کی پروڈکٹیوٹی امید پوری میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بی جے پی کے نیتہ ہیں آپ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ترنمول کانگریس کہیں نہ کہیں اب جس طریقے کی سٹریٹیجی پلان کی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ترنمول کانگریس اترپدیش میں آ کر کہ جس طریقے سے پترشن کر رہی ہے اترپدیش پہ آنے والے وقت میں ویدھان سبا کا چناؤ ہے ایسے میں یہاں سے اگر وہ موڈی سرکار کو گھیرتی ہے اور جو کوشش کر دی گئی ہے شروع ایسے میں آپ کو آنے والے وقت میں نقصان دھیلنے کو مل سکتا ہے اترپدیش میں انپم جی یو پی کا چناؤ ممتہ جی کی نگاہ میں کہیں نہیں ہے یہ گلت فہمی کا دائرہ ہے اصل میں اس کے جو سیاسی جس بہنس کو آپ نے شروع کیا ہے وہ بڑی ٹائملی بہنس ہے اس لیے میں اس کا سواگت بھی کرتا ہوں ایکچولی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی آپ سے کچھ دنوں پہلے ایک میٹنگ ہوئی سونیا جی کی طبیعت کے ناساج رہتے ہوئے بھگوان ان کو دیرگائیو کرے ہماری دعا ہے آج بھی اسپطال میں روٹین چیک اپ کے لیے گئی ہے اور اس میں کانگریس کے نئے نترت کی چرچہ ہوئی اور بہت سے لوگوں نے ایک سور سے جس میں منموہ سنگھی بھی تھے یہ کہا اب رائٹ ٹائم آ گیا ہے کہ راہل جی کو نترت صوب دیا اسی بیچ کے دوری دورہ میں دیش میں نوٹ بندی کا فیصلہ آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر لیڈ لینے کو وپکش ایک دوسرے کے وپکش میں آتا ہے راہل کی کوشش یہ ہے کہ اس پورے مسئلے پر کسی طرح وہ دو سو ایم پی جن کی وہ روڈ چرچہ کرتے ہیں جس میں چوالی سن کے ہیں اور باقی الگ الگ سمو کے ہیں ان دو سو کے بلوک کا وہ نیتہ بننے کی استطیتی میں اور اسی لئے کانگریس نے وہ فیصلہ بھی ٹالا کہ جرہ اپورچیون ٹائم آ جائے دیش کا باپی بکش بھی راہل کے نترت کو سویکار کر لے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور ممتہ جی کو معلوم ہے کہ اس ویکیوم کو ایڈریس کرنے کے لیے یو پی کی زمین سے بہتر وکلپ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ راہل اور سونیا جی کی بیسک راجنیتک زمین تو اتر پردیش سے ہے اس لیے انہوں نے اتر پردیش کی دھرتی کو راجنیتک روپ سے چنا ہے کہ کانگریس کی یہ گھوشنا آگے پیچھے اگر ہوتی ہے تو اس کو پولٹیکل کاؤنٹر اسٹریٹی کے روپ میں ممتہ جی ایک وائبل آلٹرنیٹیب بنے اور ممتہ جی یہ چوالیس مائنس جو دو سو کا آکڑا ہے اس کی نیتا بننے کے لیے ممتہ جی کی تحال ہے تو اس کے ہم بند ہو کر کہ ان کے ساتھ کڑے ایسا کہیں نہیں ہے یہی سگنل دینے کی کوشش کانگریس کو ہو رہی ہے کہ آپ کے چوالیس اپنے ساتھ ہیں آپ اپنا ویکس فالمولا فورٹی فور اپنے پاس رکھیں ہم ریسٹ آف دی لوگ نئے نیتا کی اگوائی میں آگے بڑھ رہے اور اس وائبل آلٹرنیٹیو کے لیے ممتہ جی ایک پرپوزیشن کے روپ میں اپنے چہرے کو آگے بڑھا رہے ستن ملی لال میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ بی جے پی کی طرف سے جو بات اب کہی جا رہی ہے کیا اس کے کوئی واقعی میں سیاسی معنی ہے یا جس طریقے کی بات آپ پہلے رکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ممتہ بنر جی اپنا قد بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ایک نیشنل لیڈر کے طور پر پروجیکٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے الگ الگ راجیوں میں جا کر کے پردرشن کر رہی ہیں تاکہ آنے والے وقت پہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے دیکھیں سرکار کا یہ نرنے اس کے میریٹ اور ڈی میریٹ میں میں نہیں جاؤں گا بلکل اگر اس کے خلاف لوگوں میں آکروش ہے اور اسنتوش ہے تو اس اسنتوش کو پردرشید کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو سنسط کے اندر اور ایک سنسط کے باہر تو سنسط کے اندر جو بھی اس کا ویرود ہوا ہے وہ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح سے لوگ سبہ میں اور رہ سبہ میں اس کا سنگٹھت طور پہ یا بعد میں آسنگٹھت طور پہ ویرود کیا گیا اس کے بعد اسی ویرود کو اور مجبوط بنانے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے ویرود پورے دیش بھر میں کئی جگہوں میں ہو اور اس طرح کے جتنے بھی ویرود پردرشن ہو ان کی اگوائی بھاچپا پارٹیوں کے لیے کہ وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ راجیوں میں اس پردرشن اس نردے کا ویرود کریں اور اپنے اس ویرود کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ سنسد میں ان کے نیتاؤں کے دوارہ کے اندر سرکار کے اوپر ایک حملے کے طور پر کیا جا سکے لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے کتنے نیتاں ہیں جو اس طرح کے پردرشن کو سنسد کے باہر کے شہروں میں کر سکتے ہیں اور اسے سنسد کے اندر کے پرتیرود کے طور پر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ممتہ بینے جی جی کے راج میں ترنبول کانگریس میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت مضبوط پارٹی ہے چناؤ در چناؤ در اپ چناؤ جیتتی چلی جا رہی ہے اور وہاں پہ ان کے راج میں اس کا ویرود ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی تو یہ تو ہو گیا پشچم بنگال کا حال تو باقی راجوں میں جو بھی ہیں اس میں تمام سارے بھاج پا شاشت راج ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے بھی راج ہیں وہاں پہ جتنے بھی ویرودی دل ہیں جو ستہ میں ہیں وہ اس طرح کا ویرود اکٹھا کریں کہ وہ سنسد میں بھارتی جنتہ پارٹی اور پردان منتری موڈی کے ویرود میں ایک مجبوط آواز بن کے اُبھرے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ سبھا میں جو سٹریندھ ہے نمبر گیم ہے جو وہ بہت کچھ مائنے رکھتا ہے اور یہاں پہ پھر درنمول کانگریس کے پاس جتنے سانسد ہیں اور انگیر بھاشپا دلوں کے پاس جتنے سانسد ہیں وہی مائنے رکھتے ہیں اور یہ مائنے رکھتا ہے کہ ان کا نیتہ کون ہے تو پھر وہی بات بھوم کے آ جاتے ہیں کہ چونکہ درنمول کانگریس کے پاس سانسدوں کی ایک اچھی سانکھیا ہے ان کی نیتہ اپنے پردیش میں ایک مجبوط نیتہ کے طور پر استحاپت ہو چکی ہیں اور اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ وہ اپنے الگ راجوں میں اپنی اس پالٹکس کو لے جائیں اتر پردیش سے ابھی فیلال ان کے پاس شاید ایک ویدھائک ہے یا نہیں ہے مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں وہ ابھی ان کے پارٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں اور اسی طرح سے وہ یہ کوشش ضرور کریں گی مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش میں آنے والے چنوہ میں وہ ابھی جو انہوں نے آج لکھنوں میں پردرشن کیا ہے میں روک کر ایک بات سمجھنا چاہوں گا رتب علاجی آپ سے آپ نے تو سماجبادی پارٹی کو بھی بڑے قریب سے دیکھا اور سمجھا ہے میں سوال لیتا ہوں پھرہ سوال ایک بار سنیجئے پھرہ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سماجبادی پارٹی یا بسپا کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں سماجبادی پارٹی نے جس طریقے سے پردرشن میں شامل ہو کر کہ وہاں پر کارکرتا گئے جھنڈے لے رائے گئے پردرشن میں شامل رہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو جنتہ جس کا کی درد بیان کرنے کی یہ راجیتک دل کوشش کر رہے ہیں کہیں نہیں لگتا کہ جنتہ کا جو آکروش ہے وہ جنتہ کے نظریے سے اتنا نہیں دیکھ پا رہا ہے جتنا یہ دل پدرشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا اثر اگر کہا جائے کیونکہ سب ٹائمنگ پہ سوال اٹھا رہے ہیں نوٹ بندی کی ایسے میں کہیں اس کا اثر ان پارٹیوں کے لیے ہی الٹا نہ پڑ جائے ایسا آپ کو نظر نہیں آتا دیکھیں آج کا جو ترینمول کانگریس کا ممتہ بینے جی جی کا ویڈوت پردرشن کی جو سبھا تھی لکنوں میں جو ہوئی اس کے بارے میں ایک چیز بہت میں سپشٹ کہنا چاہتا ہوں وہ پردرشن ترینمول کانگریس کی اور سے ارگنائز کیا گیا تھا جس علاقے میں یہ ہوا ہے اس کے چانوں طرف تمام ساری ہورڈنگ اور بینر لگے تھے کہ یہ ترینمول کانگریس کا پردرشن ہے اس میں ممتہ بینے جی جی کا بہت بڑا چتر تھا جس میں انہوں نے کیول ایک ہی نعرہ لکھا تھا کہ نوٹ بندی واپس لو اور پورا ماحول یہی تھا کہ یہ پردرشن ترینمول کانگریس دوارہ ارگنائز کیا گیا ہے اور ایسا ماحول تھا کہ اس میں ترینمول کانگریس نہ کیول اپنے کارکرتاؤں کو بلکہ لکھنوں کے تمام عام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہ ممتہ بینے جی جی دیکھ کے جو ویروت کے جو ان کے بھاشن تھے اس کے آواز کو سنے گی اور اس میں ہاں میں ہاں ملائے گی لیکن جیسا ہم سب نے دیکھا کہ منچ پہ سماجوادی پارٹی کے نیتا تھے اور تمام سارے جو لوگ جو سامنے کھڑے تھے وہ سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤ تھے یا وہ لوگ تھے جو سپا کا جھنڈا لیے ہوئے تھے کارکرتاؤ تھے یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا تو ایسے میں ترینمول کانگریس کے اس ویروت پردرشن کے اس شو میں اگر سماجوادی پارٹی اپنے جھنڈے دکھانا چاہتی ہے تو نشید طور پر یہ پبلک کا اور عام جنوں کا ویروت پردرشن تو نہیں کہا جا سکتا اگر وہ عام لوگوں کا ویروت پردرشن تھا اور وہ سبھی ویپکشی دلوں کا ایک ایک جھوٹ ہو کے ویروت پردرشن تھا تو اس میں تمام ساری ویروتی پارٹیوں کو ایک جھوٹ ہو جانا چاہیے تھا جو لوگ اس ملنے کا ویروت کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس لیے یہ سوچا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا پردرشن ترینبول کانگریس نے سماجوادی پارٹی کے ساتھ اپنی نکٹتا کو دکھانے کے لئے کیا تھا اور اس کا آگے تیسے کوئی اور مطلب نہیں ہے سپی آئی کی نیتا ہمارے ساتھ ہے راکے جی میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ اب کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے سے یہ باتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں کہ ممتہ بھنر جی اپنے قد کو بڑھانا چاہتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پشنی منگال سے باہر نکل کے اتنا آسان ہے اپنے قد کو بڑھانا یہ سمبھو ہے میں اس پر بہت کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن سوال اس وقت مددوں کا ہے جی جیسے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ جن آکروس کی سنکھیا میں اتنے لوگ آکروسیت نے دکھائی پڑ میں آپ سے ہی انپم جی سوال کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ کو بھی معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈھائی لاکھ سے لگ بھگ تین لاکھ کسانوں نے اس دیش میں اگریکلچر کی بدحالی کے کارل آتمتیا کیے ڈھائی لاکھ تین لاکھ کسان تو کبھی گھٹا ہو کر کہ نہ سنسط پہ نہ بیدان سوابے پہنچیں تو کیا مان لیا جائے کہ اس دیش میں کسان بدحال نہیں تھے جو آتمتیا کی ہے تو آکروس صرف بھیڑ سے ہی نہیں ہوتا ہے وہ ڈھائی لاکھ کسان کسانوں نے جو آتمتیا کی ہے وہ اس دیش کی جو اگریکلچر کی بدحالی ہے اس کے خلاف ایک پرتیرود تھا ایک آکروس تھا آج اسی نوٹ بندی میں ستر لوگ تو اب تک مر چکے ہیں یہ لوگ کون ہیں ان لوگوں کو کس نے مارا ہے یہ صرف اور صرف نوٹ اپنے جو کالے دھن نہیں مارا ہے ان کو ان کو تو یہ تتھا کتیت کالے دھن کی پروسس نے مار دیا ہے جو اپنا ہی پیسہ میکر کے بینک سے نہیں نکال پا رہے ہیں اس نے مار دیا ہے راکیش جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جننے کے لیے اور چرچہ میں شامل رہنے کے لیے مدہ گم گیرتا ممتہ بنو جی کا لکھنو میں آنا سوال اٹھتا ہے چرچہ میں آتا ہے لیکن سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں صرف دوہزار سترے میں ہی چناؤں نہیں ہے دوہزار انیس میں بھی لوگ سبھا کا چناؤں ہونا ہے اور اس کے لیے راجنیتک پٹکتہ لکھی جا رہی ہے آنکڑوں کا کھیل جاری ہے ایسے میں قد بڑھایا جا رہا ہے بسپا کی کوششیں اپنی ہیں کانگریس کی کوششیں اپنی ہیں تو ممتہ بنر جی پی پیچھے نہیں رہنے والی ہیں ٹائم ڈیویٹ میں آج بس اتنا ہے نمسکار